السلام علیکم دوستو ویلکم میں یوٹیوب چنل میں شہزاد رحمانی انڈیا سے دوستو کیسے ہو امید کرتے ہیں خریش ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لے کر حاضر ہوئے ہیں شاہی امام پنجابی کا زبردست بیان آج کا ایوانہ زکاة اور فطرہ کس کو دینا چاہیے دوستو ہم لے کر چلتے ہیں آپ کو ہم بیان کی جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا ہے لدھیانہ جامعہ مجید سے ایک بار پھر آپ سب کا میں محمد عثمان پہمانی لدھیانوی استقبال کرتا ہوں دراصل بہت سارے ساتھیوں کے اور لوگوں کے اکثر فطرے کے مطالب فون جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ فطرہ جو ہے وہ کتنا ادا کیا جائے اور زکاة کے مطالب بھی کچھ ایسی ہی باتیں جو ہیں وہ محصول ہو رہی ہیں ایک تو پہلی میری بڑی فراق دلانہ گزارش آپ سب سے ہے کہ میں ذاتی طور پر جو سمجھتا ہوں بات کہ کوئی بھی معاملہ یا مسئلہ جو معلوم کرنا ہو اگر آپ براہ راست اپنی مسجد کے امام صاحب مفتی صاحب یا آپ کے جو نسدیکی علماء ہیں جن سے آپ براہ راست گفتبو کر سکتے ہیں اگر ان سے معلوم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فائدہ ہو کیونکہ آمنے سامنے جو بات سمجھی جا سکتی ہے وہ مواصلاتی ذرائع کے ذریعے اتنے بہتر انداز سے نہیں سمجھی جا سکتی ہے یہ میری رائے ہے آپ سے کوشش کیا کریں کہ براہ راست علماء کے ساتھ بات ہو جائے زکاة اور فطرہ اسلام کا جو اخلاقی جز ہے اور جو سیلہ رحمی کا جز ہے اسلام میں اس کا ایک بہت اہم حصہ ہے تو اس لئے سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اچھا انسان بہترین مسلمان کونسا ہوتا ہے ارشاد نبی ہوا کہ جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں اور جو صفی ہو لوگوں کو تقسیم کرنے والا ہو بانٹنے والا ہو ہم سب کی ماں ام الممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تلبیت دی انہوں نے ایک مرتبہ اپنے بھانجے حضرت عمرو کو حضرت عروہ کو فرمایا گی ہے زکاة کے کچھ دیناریں اور فلان صاحب ہیں اللہ والے ہیں ان کے جا کے دیکھے آؤ اور حضرت عروہ کو یہ بھی کہا ساتھ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب دینے جاؤ گے تو یہ ان کے ہاتھ میں نہیں پکڑانے وہ اگر آرام کر رہے ہوں چار پائی پہ لیٹے ہوں تو وہی رکھ دینا بستر کے پاس بیٹھے ہوں تو جس کالین پہ ہوں یا جس مسند پہ بیٹھے ہوں وہاں رکھ دینا ہاتھ میں نہیں دینا اور دینے کے بعد دعا کے لیے بھی نہیں کہنا بس دو اور آجا رابی نے لکھا ہے کہ حضرت عروہ نے واپس آ کے امیاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ہے کہ آپ نے دو پابندیاں لگائیں تھی کہ ایک تو ہاتھ میں نہ دے اور دوسرا ان کو دعا کے لیے بھی نہ کہنا جن کو زکاة دے کے آیا ہوں میں تو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہم سب کی ماں لیے تعلیم فرمائی کہ دیکھو ہاتھ میں اس لیے دینے سے منع فرمائے کہ جب تم ان کو دیتے تو تمہارا ہاتھ اوپر ہوتا ان کا نیچے ہوتا تو اس لیے تاکہ جب وہ اپنا ہاتھ نیچے رکھتے تو ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچیں تکلیف پہنچتے جن کو ہم زکاة دے رہے ہیں ان کو تکلیف پہنچتے تاکہ ان کا ہاتھ نہ پھیلے تمہارے سامنے اس لیے فرمایا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ لیٹے ہوں بیٹے ہوں جہاں بھی ان کے قریب رکھ دینا اور دعا کے لیے اس لیے کہا کہ دعا کے لیے بھی مت کہنا کیونکہ ہم اس کا بدلہ نہیں چاہتے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیں گے میں بڑی معافی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ آج بہت سارے لوگ جو کسی کی مدد پیچھر کرتے ہیں فوراں اس کا بدلہ چاہتے ہیں ساتھ میں وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہم نے ان کی مدد کی ہے وہ چاہتے ہیں کہ اس غریب کی تصویر میں دنیا کے سامنے لاؤں پتہ تو لگے کہ ہم نے اس کی مدد کی ہے فوراں بدلہ چاہتے ہیں لیکن اسلام نے ایسا نہیں چاہا ہمارے دین کے نظام میں ایسا نہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تعلیم نہیں دیا آج بھی الحمدللہ مسلمان پوری دنیا میں سب سے زیادہ چیارٹی کرتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ کرتے ہیں زکاة دینے کا یہ مسئلہ ہے کہ زکاة جنہوں نے دینی ہیں وہ لوگوں کے گھر تک جائیں لینے والے آپ تک نہ آئیں اسلام نے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کی عزت نفس کی بڑی حفاظت فرمائی ہے آپ نے غریب کے آتم سمان کی غریب کی عزت کی اس کی عبرو کی رسول اللہ نے بڑی حفاظت فرمائی ہے اسی لئے حاکمہ حکم دیا کہ زکاة آپ ان کے گھر دینے جائیں گے وہ آپ کے پاس لینے نہیں آئیں گے اور دینے کے لئے بھی فرمایا کہ ایسے طریقے استعمال کیے جائیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہوگی جنہوں کو زکاة دے رہے ہیں ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچیں آپ فطرہ دیکھ لیں اب بہت سارے لوگ پوچھنے فطرہ کتنا ہوگا سب کو پتا ہے احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے ڈیڑھ یا دو سے ارگے ہوں فطرہ روزوں کی زکاة ہے احادیث میں آتا ہے کہ روزوں میں جیسے ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے بچ زبانی ہو جاتی ہے تو سونے رسول نے فرمایا کہ روزوں کی زکاة ہے فطرہ فطرہ دے دو ڈیڑھ یا دو سے ارگے ہوں دے دیجے اب دو کیلو کنک گئوں جو ہے کتنے کی ہوگی تو ایسے لوگوں کو دینے کے لئے ہم فرمایا فرمایا عید کی نماز سے پہلے دینا کن لوگوں کو جو بہت غریب ہیں جو عید نہیں منا سکتے ہیں اس میں بھی اللہ نے ایک راستہ مسلمانوں کو دکھایا کہ جب تم عید منانے لگو گے تو عید منانے سے پہلے ان غریبوں کا مستحق لوگوں کا خیال لگو گے جو عید نہیں منا سکتے جن کے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے جو لباس نہیں خرید سکتے جو اپنے بچوں کے لئے کچھ نہیں کر سکتے تو حکم دیا گیا کہ تم ان کو فطرہ دے دو اب فطرہ کتنا ہونا چاہیے ڈیڑھ یا دو سے ارگے ہوں یا اس کی قیمت اس میں ایک بہت اہم بات ہے جو عام لوگ زیادہ استعمال میں نہیں لاتے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاتے خود گیہوں کا فطرہ نہیں دیا بزاتے خود کشمش کا فطرہ دیا ہے کھجور کا فطرہ دینے کا بھی حکم آیا اور گیہوں کا اب تین باتیں ہوں گی پہلی کشمش دوسری کھجور تیسرا گیہ اب آپ حضرات اپنی حیثیت کے مطابق سمجھ لیں کہ آپ کو کون سا فطرہ دینے اسلام نے یہ کام آپ پہ چھوڑا ہے اگر آپ خجور کا فطرہ دینے کی حیثیت رکھتے ہیں تو پھر آپ گیہوں کا فطرہ نہ دیں مثال کے طور پر ایک بندہ کروڑ پتی ہے تو وہ بیس پچیس روپے پچاس روپے کلو گیہوں کا فطرہ نہ دیں تین سو روپے کلو جو کشمش ہیں تین کلو کشمش ایک آدمی کے اوپر اب اس کا مطلب اس ایک آدمی کا فطرہ نو سو روپے یا ایک ہزار روپے اب اس رئیس آدمی کے گھر میں اگر دس افراد ہیں میاں بیوی بچے ماں باپ وغیرہ ملا گئے ہیں تو اس کا فطرہ دس ہزار روپے ہوا اب وہ دس ہزار روپے کن لوگوں کو دے سب سے پہلے اس کے پڑوس میں اگر کوئی ایسا غریب ہے جو عید کی خوشی میں شامل نہیں ہو سکتا ایسا بندہ جس کے بعد کھانے کے لئے کچھ نہیں جو پریشان حال ہے تو اس کو چاہیے گی اپنا فطرہ اس کو دے دیں اب اگر پڑوسی مطمول ہیں مالدار ہیں تو پھر اس کو اپنے بھائی بہنوں میں رشتہ داروں میں دیکھنا کون کمزور ہے یہ نظام اسلام نے بنایا تاکہ ایک مضبوط سماج ایک مضبوط معاشرہ تلیار اب جو لوگ کشمش کا فطرہ دے سکتے ہیں یا کھجور کا فطرہ دے سکتے ہیں کھجور بھی اچھے والی ڈیڑھ دو سو روپے کلو اچھی کھجور اگر ڈیڑھ دو سو روپے بھی کلو ہے تو ایک آدمی کو تین کلو کھجور کا فطرہ دینا چاہیے تو کم از کم پانچ سو روپے ایک آدمی کے ہو گیا تو گھر میں جتنے لوگ ہیں اترین لوگوں کا فطرہ وہ کسی غریب مستحق آدمی کو دیں اس سے کم درجے والے جو ہیں وہ گہوں کا فطرہ دیں تاکہ وہ کسی غریب آدمی کی مضبوط کر سکتے ہیں اب ہمارے ہاں جو ماشاءاللہ اچھے مالدار بھی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم بھی گہوں کا فطرہ دے دیتے ہیں جبکہ سنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کشمش کا فطرہ دیا کھجور کا بھی فطرہ دیا ہے تو اس لئے میری آپ سے گزارشی ہے آج آپ کے سامنے مختصر سے وقت کے لئے اس لئے لائی ہوں کہ زکاة دیں اس رمضان میں تو خصوصی طور پر جتنے مالدار ہیں ان لوگوں پر زکاة کا پیسہ خرچ کریں جو آپ کے کرگو جوار میں بھوکے ہیں پریشان ہے جو اور خرچ کیسے کرنا ہے جس طرح رسول اللہ نے سکھایا کہ کسی کو پتا نہ لگے سونے رسول نے فرمایا دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتا نہ لگے وارس اپ فیس بوک پہ ڈالیں گے کچھ لوگ واہ واہ کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں اچھا کام کر رہے ہیں آپ لیکن عجر کوئی نہیں ملے گا جہاں فائدہ ہونا تھا وہاں نہیں ہوگا فائدہ تو قبر میں چاہیے حشر میں چاہیے فائدہ اللہ کی مدد کی شکل میں چاہیے کہ آج جب ہم جن کی مدد کر رہے ہیں اور اللہ جب ہم سے کچھ ہو جائے تو اللہ ہماری جب مدد کر رہے ہیں تو ہم گرتے ہوئے اڑ جائیں بھٹکتے ہوئے سیدھے راستے پہ آ جائیں تو اس لئے اتنا سستانہ بیچیں اپنے اپنی محبتوں کو اپنے اخلاص کو اپنی دولت کا اتنا کم ریٹ نہ لگائیں کہ وارس اپ اور فیس بوک پر نہیں لام ہوگی نہیں آپ میاری لوگ ہیں آپ کو اللہ نے پسند کیا ہے اپنے دین کے لئے اللہ نے آپ کو پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین عطا فرمایا آپ کا ہر کام میاری ہونا چاہیے آپ کا میار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے تو اس لئے جب آپ زکاة دیں خود دینے کیلئے چاہیں اور ہاتھ میں نہ پکڑائیں تاکہ دوسرے کو شرمندی ہی نہ ہو اور اس بات پر تو آپ روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے لینے والوں میں نہیں رکھا ہے روزانہ اللہ کا شکر ادا کریں تو اس لئے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو لوگ فطرہ خجور کا دے سکتے ہیں کشمش کا دے سکتے ہیں وہ گیہوں کا نہ دیں پہلے ان لوگوں کی ضرورت پوری کریں جو آپ کے پڑوس ہیں اسلام نے جو سماج کا سسٹم بنایا بڑا تھاکتور بنایا ہے کہ ہم کو پہلے ان کی مدد کرنی جو ہمارے پڑوس میں ہے پھر ان کی مدد کرنی جو ہمارے عزیز و اکاریم میں ہیں یہ دو طبقے جب ہو جائیں پھر اچاری دنیا کو آپ بانڑتے ہوئے نہیں ہوئی بات اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسجدوں میں مدرسوں میں جو لوگ وہاں خدمت کر رہے ہیں جو جس مسجد کے صدر ہیں ذمہ داران ہے وہ اپنے امام حضرات کا معزنین کا مسجد کے خادموں کا خاص کر دیا یہ ان کی ذمہ داری تو دعا کیجئے اللہ تعالی مجھے بھی آپ سب کو بھی ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق تعالی فرمائے اللہ حافظ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان فرما رہے تھے مولانا شاہی امام صاحب ہم امید کرتے ہیں آپ کو بیان پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو بیان پسند آئے ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سسکرائب کر لیجئے گا دوستو دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کسی نیکس بیڈو میں جب تک السلام علیکم خدا حافظ